الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین و مولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم محمد و علی محمد کم السلاة والسلام علی اہل بیت اتیبین الطائرین المعصوبین اما بعد فقد قال الحکیم في کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعون بالصبر والسلاة و انها لکبیرت ان لا الالخاشعین سلام علیہ وسلم محمد و علی محمد عزیزان محترم کل کی مجلس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ چند موضوعات اور مفاہیم پر گفتگو کی اور آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی شخصیت اور ذات میں ایسی صفات موجود تھی جو عام طور پر متضاد صفات ہونے کی حیثیت سے کسی ایک شخص میں یا کسی ایک شخصیت میں ان صفات کا عام حالات میں جمع ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ جس میں سے ایک جو ہم نے کل جس کو ڈسکس کیا اس سے پہلے بھی ہم نے اس موضوع پر بات کی وہ یہ کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوفے میں اپنے عظیم و شان خطرز تو آپ کو دیکھنے والے نے اور سننے والے نے راوی نے کہا کہ خدا کی قسم اتنی بہا حیاء عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی اور شجاعت اور حیاء ان دونوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا عام طور سے محالات میں سے ہے یہ بہت مشکل ہے لیکن حضرت زینب کی ذات میں حیاء اور شجاعت دونوں پہلو جو ہیں بے ایک وقت دیکھے جا سکتے تھے اور دشمن نے جس کا جو ہے وہ اقرار کیا ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا کہ حیاء کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی کے سامنے یعنی تفصیل سے بیان کیا کہ جس کے عزت و احترام اور جس کی عظمت و بزرگی کی خاطر انسان کوئی غلط کام نہیں کرتا یعنی اللہ کی عظمت کی خاطر اس کی بزرگی کی خاطر اس کے عزت و احترام کی خاطر انسان جو ہے وہ اجتناب کرتا ہے کوئی ایسا کام انجام دے کہ جو انسانیت کے مرتبے سے گرا ہو شجاعت کے بارے میں ہم نے گزشتہ روز یہ ارز کیا کہ ضروری ہے کہ ہم زینب کی شجاعت کو سمجھنے کی کوشش کریں جب تک ہمیں اس شجاعت کا مفہوم نہیں پتا چلے گا ہمیں زینب کی شجاعت کے جس کی بنیاد پر حضرت زینب نے یزید و ابن زیاد کو شکست سے دوچار کیا شجاعت ایک وہ کہ جس میں انسان کو دشمن کا خوف نہیں ہوتا دشمن سے بے خطر ہوتا ہے شجاعت کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندرونی دشمن یعنی ہوائے نفس کے خلاف انسان کھڑا ہو سکے لیکن شجاعت کا ایک تیسرا مرتبہ ہے ایک تیسرا مرحلہ ہے ایک تھرڈ سٹیج ہے جو ڈیپیسٹ لیول ہے اس کے مطابق شجاعت کہتے ہیں اس قوت قلبی کو اور انسان کے قلب میں پائی جانے والی اس قوت کو کہ جس کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرتا ہے ہم نے یہ تفصیل کے ساتھ کل کے درس میں ہم نے عدل اور عدالت کے مفہوم کے اوپر گفتگو کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالی نے انسان کی وجود میں تین پاورز اور پوٹینشلز رکھی ہیں پہلی قوت انسان کو عقل کی قوت دی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان معلومات کو اور نالج کو حاصل کرتا ہے اور صحیح اور غلط کے درمیان انسان تمیز دیتا ہے اور دوسری چیز اللہ تعالی نے انسان میں غزب یعنی قوہ غزبیہ یا پاور آف جو ہے وہ انگر وہ انسان کو دی ہے اس کے پیچھے ایک فلسفہ موجود ہے اور تیسری چیز اللہ تعالی نے انسان کو قوہ شہویہ یعنی شہوت دی ہے ان تینوں کو اگر انسان اعتدال پر استعمال نہ کرے تو پھر اس کے خطرناک نتائج سامنے آتی ہے ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم عقل کو مسیوس کریں اور دوسروں کو دھوکہ دینے کا باعث بنی اسی طریقے سے قوتِ غزبیہ جو اللہ تعالی نے ایک پوزیٹیو پرپس کے تحت ہمارے اندر رکھی ہے اور یہ کہ ہم کسی کے حقوق کو سلب نہ کریں ہم کسی کے حقوق کو اس کسی پر ظلم نہ کریں اور یہ جو قوتِ غزبیہ ہے بلکہ اس کو انسان بیلنس کر کے آگے چلے اور تیسری چیز شہوت ہے کہ انسان حلس اور گریٹینیس جو ہے اور تمہ اور لالچ کے اندر جو ہے وہ داخل نہ ہو بلکہ اس میں بیلنس ہو تو تینوں کا بیلنس کیا تھا جب ہم عقل کو اس کے حد اعتدال کو دیکھتے ہیں تو اس سے حکمت سامنے آتی ہے جب نو قوتِ غزبیہ کے حد اعتدال کو دیکھتے ہیں تو اس سے شجاعت سامنے آتی ہے اور جب شہوت کے حد اعتدال کو دیکھتے ہیں تو اس سے عفت و پاکدامنی سامنے آتی ہے اور جب ان تینوں کو جمع کرتے ہیں یعنی عفت کو شجاعت کو اور حکمت کو تو اس سے عدالت کو بھر کے سامنے آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل کرنے سے پہلے انسان کو اپنی عقل کے اعتبار سے اپنی قوتِ غزبیہ کے اعتبار سے اپنی شہوت کے اعتبار سے اس پر کنٹرول حاصل ہونا چاہیے اور جس نکتے کا معمولی سی نکتے کا جس کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا وہ یہ کہ یہ تینوں قوتیں اللہ تعالی نے ہمیں دی ہیں لیکن جو انسان ڈس بیلنس ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کون سی قوت انسان میں ڈومینیٹ کرتی ہے کون سی قوت وہ انسان میں پریویل کرتی ہے کون سی قوت ہے جس کی حاکمیت ہوتی ہے اور وہ دوسری قوتوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے اگر انسان کے کنٹرول میں اگل کے کنٹرول میں یہ دونوں قوتیں آ جائیں تب تو آپ اس میں بیلنس قائم کر سکتے ہیں لیکن اگر انسان شہوت یا قوت غزبیہ کے کنٹرول میں آ جائے یا اکل کے اوپر جو ہے وہ انسان کی شہوت غالب آ جائے تو پھر انسان کبھی بھی افراد و تفرید کے راستے سے نہیں بچ سکتا تصلابات پڑھنے قرآن مجید میں عدالت کے حوالے سے عدل و انصاف کے بارے میں بہت ہی خوبصورت آیات موجود ہیں میں کسی موقع پر جب میرا یہ موضوع ہوگا تو میں اس پر بات کروں گا لیکن ایک آیت میں آپ کی خدمت میں نکل کروں صرف اس علامت کے طور پر کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ قرآن کتنی گہرائی میں جا کر بعض اخلاقی مسائل کو ڈسکس کرتا ہے اور بڑا اہم میسیجز ہیں قرآن کی آیات میں جن میسیجز کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ وَسْسَمَعَا رَفْعَا سورہِ رحمان میں خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے ان آسمانوں کو اوپر اٹھا دیا ہے وَوَضَحَ الْمِيزَان اور میں نے ان میں نظامِ عدل کو قائم کر دیا یعنی یہ کائنات جو اللہ نے خلق کی ہے یہ ستارے یہ سیارے یہ کہکشا یہ پورا سسٹم جو ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ نظامِ عدل کے اوپر قائم ہے اگر اس میں ذرہ برابر بھی کوئی ایک چیز اپنی جگہ سے اور معینہ اور مقررہ جگہ سے ہٹ جائے تو یہ پورا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے لہٰذا اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں عدل کے ذریعے سے اور عدل کی بنیاد پر اس پورے نظام کو قائم کیا ہے پوری کائنات کو قائم کیا ہے اب اگلی آیت قرآن کی یہ کہتی ہے الا تتغو فی المیزانے کیا مطلب اس کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اے لوگو اے انسان جب میں نے یہ پوری کائنات عدل کے اوپر استوار کی ہے تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس عدل کو اپنے اندر قائم نہیں کرتے قرآن مجید نے مختلف جگہ پر جہاں پر خارجی حقائق کا ذکر کیا ہے ان خارجی حقائق کو آپ کی باطنی زندگی سے مربوط کیا ہے جب میں نے تمہارے زندگی اور تمہاری وجود سے باہر میں نے عدل کو رکھا ہے تو پھر تم کیوں نہیں عدل کرتے ہیں تمہارے اندر عدالت کیوں نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ نحج البلاغہ میں وہ سنہری حروف سے لکھا جانے والا امیر المؤمنین کا وہ آپ کی جو صحیح ہے آپ کے خطبے کا جو ارتباس ہے آپ جس وقت حکومت سمالتے ہیں کسی موقع پر انشاءاللہ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے امام علی علیہ السلام نے جو بہت اہم اصول جن کو انٹروڈیوز کرایا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کو آج کے ہیومن رائٹس کے چارڈر کے ساتھ ہم کس طریقے سے کمپیر کر سکتے ہیں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم مجھ سے اس طرح کا رویہ اختیار مت کرو اس طرح سے گفتگو مت کرو جس طرح مجھ سے پہلے کے جابر بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے تمہارا انداز تکلم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح پہلے تم ظالم اور جابر بادشاہوں کے سلسلے میں تمہاری گفتگو کا انداز تھا دوسری بات مولہ کائنات فرماتے ہیں نہجل بلاغہ کے اندر تم مجھ سے اس طرح سے دور ہٹنے کی کوشش نہ کرو جیسے کوئی غصے میں کسی شخص سے جو غصے کی حالت میں ہو اس سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے پھر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے تسنو اور بناوٹ کے ساتھ چمپیش نہ آؤ تمہارے زبان پر کچھ اور ہو لیکن تمہارے دل میں کچھ اور ہو اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اگر تم میرے سامنے کوئی حق بات کرو گے اگر تم میرے سامنے کوئی عدل کا نمونہ پیش کرو گے تو اس کو برداشت کرنا میرے لئے مشکل ہوگا اس کو سنبھالنا اور اس کو سمجھنا اور اس کو تحمل کرنا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کیا یہ میرے لئے سقیل ہوگا میرے لئے سنگین ہوگا میرے لئے ناقابل برداشت ہوگا اے لوگو خدا کی قسم جو حق کو سن نہ سکے جو عدالت کو دیکھ نہ سکے وہ عدالت اور حق کو نافذ کیسے کر سکتا ہے جو عدالت اور حق کو نافذ کیسے کر سکتا ہے یہ ہے آپ کے مولا آپ کے آقا امیر المومنین نحج البلاغہ جس میں معارف کا دریہ موجود ہے معارف کا سمندر موجود ہے کہ کاش ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم ان کانٹینٹس سے فائدہ اٹھائیں میں جس کمیونٹی میں مجلسیں پڑھتا ہوں عام طور پر میں انہیں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو بھی عالم آپ کے پاس جو بھی سکولر آپ کے پاس جو بھی خطیب آپ کے پاس آتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو وہ کچھ نہیں دے رہا کہ جو دینا چاہیے آپ خود اس سے تقاضہ کریں کہ ہمارے لیے ان موضوعات پر بات کی جائے آپ موضوعات کا تعین خود کریں اپنے حالات اور اپنے مسائل اور اپنے مشکلات اور اپنے موضوعات کو سامنے رکھتے ہوئے نحج البلاغہ میں اتنے زیادہ مسائل ہیں ہمیں کوئی آ کر سمجھائے کہ آج دنیا میں غیر مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے مولا کائنات کا اس سلسلے میں نکتہ نظر گیا تھا آپ کا رویہ کیا تھا انٹر فیت کے حوالے سے نحج البلاغہ میں امام علی کیا فرماتے ہیں دوست اور دشمن کے حوالے سے حق اور باطل کے حوالے سے ظلم کے حوالے سے جہاد کے حوالے سے ہزاروں موضوعات ایسے ہیں جس پر کام کرنے اور جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے خطبہ کو چیلنجن ٹاسک دیں تاکہ وہ ان پر گفتگو کریں اور آپ کے لئے قابل استفادہ ہو سکے سواد پڑھیں حضرت آن اگرامی کل کی مجلس میں ہم نے جس اہم نکتے کا آغاز کیا تھا جس کو آج میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ انشاءاللہ میرے ساتھ رہے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہہ میں یہ صفت بھی موجود تھی کہ جہاں وہ ایک طرف دشمنوں کا مقابلہ کر رہی ہیں ایک طرف ابن زیاد اور یزید کے ظلم و ستم اور اس کی وحشت و بربریت کا مقابلہ کرنا اس کے ہتکنڈوں اور اس کی سازشوں کا مقابلہ کرنا وہاں پر آپ کی عبادت اور آپ کی نماز وہ کبھی بھی قضا نہیں ہوتی امام حسین علیہ السلام اپنی بہن کو شبِ آشور یہ نصیت کرتے ہیں یا اختی لا تنسینی فی نافلت اللہ بہن زینب مجھے نمازِ شب میں فراموش نہ کرنا کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین جانتے تھے کہ زینب کو اس مشکل راستے میں جس قوت اور طاقت کی ضرورت ہے جس توانائی کی ضرورت ہے جس انرجی کی ضرورت ہے اور جس قسم کا دشمن سامنے ہے اس کو دو اور تین طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے ایک کے لیے معرفت کی ضرورت ہے اور دوسرا عبادت اور صبر کی منزل صبر عبادت اور معرفت یہ تین چیزیں یہ تین ہتھیار تھے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر یہ تینوں ہتھیار آپ کے پاس موجود نہ ہوتے تو آپ کو اتنی بڑی کامیابی کبھی نصیب نہ ہوتی لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبر کی منزل کہ جس وقت ہم صبر کی بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد بھی ہوتا ہے کہ وستحین و بس صبر و السلات اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے چوتھے امام یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپی زینب کو کسی بھی مقام پر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور شام سے مدینہ تک کے سفر میں میں نے اپنی پھوپی زینب کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی نماز شب کو بھی قضا کیا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کونسی نماز ہے جو زینب کو قوت ادا کر رہی ہے اور کونسی نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اس سے قوت نہیں ملتی یہ کونسی نماز ہے جو انسان کی مسیبتوں کی انٹینسٹی کو اور شدت کو کم کر دیتی ہے لیکن ہماری نماز کونسی نماز ہے کہ جو ہماری زندگی کی مشکلات کو اور ہمارے سٹریس کو ریڈیوز کرنے میں کوئی رول پلے نہیں کرتی سلوات پڑھ دیجئے اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد یہ چیز جو ہے سمجھنے کی ہے کہ ہم نماز کو جو مختلف مرتبے ہیں جو مراحل ہیں میں آج کے درس میں کچھ اہم نکات آپ کی خدمت میں دے کے جانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قرآن مجید کی اس سورہ رات کی آیت نمبر ٢٠٢ کے اندر کہ جب کہتا ہے بستحین و بسبر و السلام کہ تم سبر سے مدد حاصل کرو تم نماز سے مدد حاصل کرو کب؟ جب تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے جب تمہیں مسائب کا سامنا کرنا پڑے اور ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ مولا کائنات جب بھی انہیں کوئی مسیبت پڑتی تھی تو آپ دو رکھت نماز پڑا کرتے تھے آپ روزہ رکھا کرتے تھے یہ کیسی نماز ہے کہ جو انسان کی اور کیسا سبر ہے کہ جو انسان کی مسیبت کو کم کرنے کا باعث بن سکے تو عزیز آل محترم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ ارس کروں گا کہ آئیے اس تھوڑے سے عرصے میں ہم سبر کے مفہوم کو دیکھتے ہیں جس کو آپ پیشنس کہتے ہیں یعنی سبر و تحمل اس سبر و تحمل کیا چیز ہے اس کی حقیقت کیا چیز ہے پھر ہم یہ دیکھیں کہ حضرت زینب سلام علیہ نے اس سبر کے مفہوم سے کس طرح سے وہ قوت حاصل کی کہ جس کے بنا پر آپ نے یزید اور ابن زیاد کا مقابلہ کی سلوات پڑھ دیجئے عزیز آن محترم ایک سبر ہمیشہ جب بھی ہم سبر کرتے ہیں تو یا تو وہ اطاعت پر سبر ہوتا ہے یعنی جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں جب ہم اللہ کے احکامات وجہ لاتے ہیں تو اس کے لئے انسان کو سبر کرنا پڑتا ہے اس لئے کہ وہ آسان نہیں ہے عبادت کرنا آپ کو بہت سی جو اپنی خوشیوں کو چھوڑ کر آپ کو عبادت کرنی پڑتی ہے لیکن کبھی انسان کو سبر معصیت پر کرنا پڑتا ہے یعنی جب انسان اپنے آپ کو گناہ کرنے سے روکتا ہے تو وہ سبر کیے بغیر اس گناہ سے روک نہیں سکتا تیسری چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مسیبتوں کے اوپر سبر کرتا ہے ہمیں بتا چلا کہ سبر جو ہے تین جگہ پر ہوتا ہے ایک وہاں پر کہ جب انسان اطاعت کرتا ہے ایک وہاں پر جب انسان معصیت سے بچتا ہے اور ایک وہاں پر کہ جہاں پر انسان مسیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تینوں جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر انسان کو سبر کی ضرورت ہے تو اب میں اگلے محلے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت ہے قرآن یہ کہتا ہے سورہ رات کی ٹوئنٹی ٹو نمبر آیت یہ ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا یہ قرآن کی آیت اگر ہم کبھی غور کریں قرآن کی آیت یہ کہتی ہے وہ لوگ جو سبر کرتے ہیں جس سبر کے اندر الہی روح پایا جاتا ہے جس سبر کے اندر دیوائن ڈریکشن پائی جاتی ہے جس سبر کے اندر الہی چہرہ پایا جاتا ہے وہ سبر جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ آج تک ہم جس سبر کو سمجھتے رہے ہیں وہ سبر کیا وہ اللہ کے لیے نہیں تھا وہ کون سا سبر ہے کہ جس کی طرف اس قرآن میں اشارہ کیا جا رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر سبر کرو تو اللہ کی خاطر کرو اگر سبر کرو تو اس میں ڈیوائن ڈریکشن پائی جانی چاہیے اس میں الہی جہد پائی جانی چاہیے تو قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سبر جو ہے وہ کتنی قسم کا ہے اور کون سا سبر ہے جو ہمیں ایسی قوت عدا کر سکتا ہے جو کربلا اور کوفہ اور شام میں زینب و سید سجاد کو جس سبر نے یہ قوت عطا کی یہ ضروری ہے جاننا عزیزانِ محترم کبھی ہم اگر اپنی روز مرہ زندگی میں اپنے سبر کا جائزہ نہیں مختلف موقعوں پر ہمیں سبر کرنے کا موقع ملتا ہے ایک وہ سبر ہے کہ انسان اس لیے سبر کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں میں سبر اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ کتنا صابر انسان بہت توجہ آپ کی میرے ساتھ رہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا ایک چیز یہ ہو گئی اور دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی ہم سبر اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ شخص کتنا جو ہے وہ ناتوان اور کمزور شخص ہے اس لیے کبھی ہم سبر کرتے ہیں اور کبھی ہم سبر اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی مظلومیت کا اظہار کر سکیں اپنی مظلومیت کا اظہار کر سکیں اور کبھی ہم سبر اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم نے سبر نہ کیا تو ہمارا دشمن خوش ہو جائے گا اپنے دشمن کی خوشی کو ہم نہیں دیکھ سکتے لہٰذا ہم سبر کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ہم جو سبر کرتے ہیں اپنی زندگی میں اس میں غیر اخلاقی چیزیں کتنی شامل ہیں یعنی وہ چیزیں کہ جو خلوص کے منافع ہیں وہ ہمارے اندر شامل ہیں ایک یہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک یہ کہ لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے ایک یہ کہ مظلومیت کا اظہار کرنے کے لیے اور ایک سبر یہ ہے کہ انسان دشمن کہیں اس کا اس سے خوش نہ ہو جائے اگر میں شور شرابہ کروں گا اگر میں رونا دھونا مچاؤں گا اگر میرے آنکھوں میں آسو آئیں گے تو اس سے میرا دشمن اور خوش ہوگا تو میرا دشمن چوکے خوش ہوگا اور میں نہیں چاہتا کہ میرا دشمن خوش ہو جائے لہٰذا میں سبر سے کام کروں گا لیکن عزیز آنے مہترام ایک چوتھا سبر ہے وہ سبر وہ ہے کہ جو انسان خدا کی خاطر کرتا ہے وہ سبر وہ ہے کہ جس میں سنوات پڑھ دیجئے تو اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سبر انسان خدا کی خاطر کرتا ہے تو اس سبر میں اور دوسرے سبر میں کیا فرق ہے جب انسان سبر کرتا ہے تو سبر کا مطلب ہے کہ انسان استقامت کا ثبوت دیتا ہے سبر کا مطلب ہے کہ انسان پائداری کا ثبوت دیتا ہے سبر کا مطلب ہے کہ انسان اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اپنے اوپر ریلائے کرتا ہے اپنے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے لیکن وہ سبر کہ جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس سبر میں انسان اپنے اوپر ریلائے نہیں کرتا بلکہ اللہ کی ذات پر ریلائے کرتا ہے اللہ کے اوپر صبر کر سبات پڑھ لیجائے اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد فرق کیا ہے اگر میں اپنی ذات پر رلائے کروں گا تو مجھے ضرور قوت ملے گی قوت ارادی اچھی چیز ہے لیکن کتنی کتنی میری پوٹینشل میں اضافہ ہوگا لیکن اگر میں اللہ کی ذات پر رلائے کروں گا تو اس سے جو اس کی بنیاد پر میں صبر کروں گا جو اس سے مجھے قوت ملے گی وہ قوت وہ ہوگی کہ انسان بڑے سے بڑے مصائف سے ٹکرانے کے قابل ہو سکے گا کیوں اس لیے کہ جب انسان اللہ پر انحسار کرے گا جب انسان اپنے رب پر بھروسہ کرے گا تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ اللہ انسان کو جو پرسیپشن عطا کرے گا اللہ انسان کو جو اپروچ عطا کرے گا وہ اللہ جو انسان کو ورلڈ ویو عطا کرے گا جو اللہ انسان کو جو انڈرسٹینڈنگ اور اویرنیس عطا کرے گا وہ یہ ہوگی کہ جب ہمارے سامنے کوئی مسئیبت آئے کوئی مشکل آئے یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ ہماری روز مرہ زندگی میں ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ان اسٹریسرز اور اسٹریسفل زندگی سے خالی ہو اور آری ہو ہم سب جو ہیں وہ سخت دباؤ کا شکار ہیں اور ذہنی الجنوب کا شکار ہیں لیکن میں پوری ریسرچ کے ساتھ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس موضوع پر ابھی تک ہم نے صحیح طرح کام نہیں کیا وہ موضوع کیا ہے وہ موضوع ہے رول آف سپیرچوالیٹی اور رول آف ریلیجن ان ریڈیوسنگ سٹریس کہ آخر مذہب کا اور سپیرچوالیٹی کا اور روحانیت کا اور مانویت کا ہمارے نفسیاتی دباؤ کو کم کرنے میں اس کا رول کیا ہے میں آج تھوڑا سا اشارہ اس کی طرف بھی کروں گا بعد کی مجلسوں میں بھی کسی خاص کنٹیسٹ میں میں پھر دوبارہ اس کا ذکر کروں گا لیکن یہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا صبر جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے جب تم اللہ کے لیے صبر کروگے تو تمہارے اندر جو پرسیپشن کریئٹ ہوگی وہ پرسیپشن یہ ہوگی کہ تم جب کسی مصیبت کو دیکھوگے تو تم اس مصیبت کو تم اپنے لیے شکست کا سامان نہیں سمجھوگے بلکہ آزمائشِ الہی سمجھوگے تم اس کو اللہ کا امتحان سمجھوگے صداق پر دیجئے اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد یعنی یہ کہ ہم اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں جو بھی مصیبتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں یہ مصیبتیں اللہ کا امتحان ہیں ہمارے لیے یہ امتحان ہم اپنی زندگی میں کالیجز میں یونیورسٹیز میں یہ امتحان دیتے رہے ہیں لیکن یہ ایک بچہ کیوں امتحان دیتا ہے کیوں آزمائش سے گزرتا ہے کبھی استاد یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے کہ کتنے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے اس کی نالج کتنی ہے اس نے کتنی محنت کی ہے لیکن کبھی کبھی امتحان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب انسان امتحان کی منزل سے گزرتا ہے تو اس کی ڈیولپمنٹ کا باعث بنتا ہے اس کی پرفیکشن کا باعث بنتا ہے اس کے ارتقاء کا باعث بنتا ہے اس کی ایڈوانسمنٹ کا باعث بنتا ہے جب تک انسان امتحان سے نہ گزرے جب تک انتحان انسان ازمائشوں سے نہ گزرے جب تک انسان مشکلات سے نہ گزرے وہ اپنے آپ کو کندر نہیں بنا سکتا وہ اپنے آپ کو پرفیکشن کی طرف نہیں لی جا سکتا انسان کی پرفیکشن کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ازمائش کے ذریعے سے اور ازمائش کے راستے میں اس کو لائے جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مسیبت ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو ڈیل کیسے کریں گے ہم اس مسیبت کو ٹریٹ کیسے کریں گے ایک تو یہ راستہ ہے کہ ہم اس مسیبت کے ہاتھوں شکست کھا جائے اور ہر کسی طرح سے بے بس ہو جائے اور کسی قسم کا کوئی کام نہ کریں جیسا کہ ہمارے ہاں ہم اپنے ملکوں سے آتے ہیں اور یہاں کے چیلنجز کو ہم فیس نہیں کر پاتے اور ہم چھوٹے لیول کی زندگی گزارنے پر راضی ہو جائے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان آزمائشِ الہی سمجھ کر اپنے اندر قومتِ ارادی پیدا کرے اور حالات کو اور چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے انسان ترقی کے سینے تیہ کرتا ہوا جائے اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ خدا جو ہے عالی سطح کے کاموں کو پسند کرتا ہے نچلے سطح کے کاموں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالی جو ہے مالی الامور وہ امور اللہ تعالی جو بڑے سطح کے لوگ ہوتے ہیں بڑا کام کرنے والے جو ہوتے ہیں محنت و کوشش کے ساتھ ان کو اللہ تعالی جو ہے وہ پسند کرتا ہے تو ہماری اپروچ مسائب کے بارے میں یہ بہت اہم ہے میں کاش میرے پاس وقت ہوتا میں کسی موقع پر بیان کروں گا کہ آج کانسلنگ سائیکولوجی کے اندر آج جو سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن پروسیس ہے اس کے اندر جو کوپنگ سٹیٹیجیز ہیں ان مشکلات کی اور مسائب کی کہ ہم ان کو کس طرح فیس کریں ان میں اہم ترین تھیوری جو آج پوری دنیا میں پریویل کر رہی ہے جو ایویڈنس بیس پریکٹس ہے وہ ہے کاغنیٹیو بیہیوئر تھریپی یہ کاغنیٹیو بیہیوئر تھریپی کیا ہے ایک اس کا آسپیکٹ کاغنیٹیو ہے ایک اس کا آسپیکٹ بیہیورل ہے میں بیہیورل آسپیکٹ پہ نہیں جاؤں گا لیکن کاغنیٹیو آسپیکٹ جس اہم نکتے کی طرف آپ کو لی جانا چاہتا ہوں اور ایک افسوسناک بات کی طرف بیشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور جدید علم کس جگہ پر پہنچ چکیا ہے کاغنیٹیو جو اپروچ ہے وہ اسٹریس کو ریڈیوز کرنے میں اپنے پیشنٹ کو اپنے کلائنٹ کو یہ بتاتی ہے کہ دیکھو جو اسٹریسر ہے جو مصیبت ہے جو انسیڈنٹ ہے جو ایوینٹ ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہچا رہا بلکہ اس کے بارے میں جو تمہاری غلط سوچ ہے وہ تمہیں نقصان پہچا رہا ہے یعنی جتنی مشکلات ڈاکٹر حضرات یہاں بیٹھے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ کہ میں ان کی فیلڈ میں نہیں آنا چاہتا لیکن بہرحال جو میرا ایکسپیرینس اور میری سٹیڈیز فیلڈ کے اندر ہے اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ان چیزوں کو پڑھا ہے اور مجھے سب سے زیادہ افسوس ہی ہوتا ہے یہ پوری تھیوری آپ کے امام معصوم کی ایک حدیث کی بنیاد پر قائم ہے اس حدیث میں واضح طور پر امام نے کہا ہے کہ وہ واقعہ اور وہ انسیڈنٹ تم کو نقصان نہیں پہنچاتا اس کو جس طرح تم ڈیل کرتے ہو اور ٹریٹ کرتے ہو اس سے تمہیں نقصان پہنچتا ہے اگر لو نے پوری تھیوری اس کے اوپر بنا لی لیکن ہم نے ان حدیث سے کچھ نہیں سی میں آج چونکہ یہ مجھے فخر ہے کہ میں ایسے مجمع سے گفتگو کر رہا ہوں جو صاحبان علم کا مجمع ہے اور جو واقعا جو ایکیڈیمک پوائٹ آف یو سے وہ اس لیول کے اوپر ہیں کہ جہاں ہم یہ بات کر سکیں صرف حدیث کا ہونا صرف روایت کا ہونا صرف قرآنی آیت کا ہونا آپ اس سے آج دنیا میں کسی کو امپریس نہیں کر سکتے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے دنیا کی یونیورسٹیز کے پروفیسرز جو نہ دین کو مانتے ہیں جو نہ خدا کو مانتے ہیں جو صرف اقل و منطق اور نفسیات اور سائیکولوجی کو جانتے ہیں آپ دیکھ لیں ان کے سامنے پڑھیں انہیں سمجھ لیا کیوں اس لیے کہ جب تک آپ کسی حدیث کو کسی اصول کو ایکیڈیمک تھیوری میں تبدیل نہ کریں اس وقت تک آپ دنیا کے سامنے پرانوں سنت اور تعلیمات اہلِ بیت کی فوقیت اور عظمت کو ثابت نہیں کر سکتے اور ہم جس چیز میں سیریسلی وی آر لیکنگ وہ یہی ہے کہ آج دنیا کی یونیورسٹیز میں چلے جائیں وہاں فلوسفی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں انترپولوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سوشل سائنسز کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سائیکولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے جتنے ہیومن سائنسز ہیں آپ دیکھ لیجئے کوئی ایسا موضوع مجھے بتا دے کہ وہاں پر ڈسکس ہوتا ہو اور مذہب کا موضوع نہ ہو جب مذہب کا موضوع وہی ہے کہ جس میں انسان شناسی ہے جس میں انترپولوجی ہے جس میں سوشالوجی ہے جس میں سائیکولوجی ہے جس میں کانسلنگ ہے جس میں سائیکو سوشل ریہائیبلیٹیشن ہے لیکن ہم نے کتنی کوشش کی ہے کہ ہم آج کے جدید علوم کے ساتھ قرآن و سنت کو آپس میں مربوط کر کے ایک صحیح معنی میں اس کی پکچر دنیا کے سامنے دیں میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت آ جائے کہ جب ہم ریسرچ کی طرف آئیں اور ریسرچ کے میدان میں دیکھیں کلیم کرنا اور دعویٰ کرنا ممبر پر بیٹھ کر یہ بہت آسان ہے آپ ساری زندگی کرتے رہیں لیکن وہ لوگ کہ جو میدان میں ہیں جو ایکیڈیمک اور ریسرچ کے میدان میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری پرابلمز کیا ہیں ہم ابھی کتنا پیچھے ہیں لیکن جن لوگوں نے کبھی یونیورسٹیز کی شکل نہیں دیکھی جنہوں نے کبھی تعلیمی محول جنہیں ریسرچ کا پتہ نہیں ہے وہ کبھی بھی اس چیز کی عظمت کا ادراب نہیں کر سکتے اس چیز کی اہمیت کا ادراب نہیں کر سکتے سبات پڑھ دیجئے دوسری چیز کہ جب ہم سبر کرتے ہیں تو اللہ کی امتحان ہے اس نیت سے اس نظر سے دیکھیں اور ہم اپنے آپ اپنی تربیت اور یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے میں کسی اور کی بات نہیں کرتا کہ جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے اور آج کی جدید سیکولوجی میں بڑی دلچسپ بات ہے وہاں بھی یہ بات لکھی بھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی انسیڈنٹ ایک کو اسٹریس کا باعث بنتا ہے اور دوسرے کے لیے نہیں بنتا آخر وجہ کیا ہے انسیڈنٹ ایک ہی ہے واقعہ ایک ہی ہے مصیبت ایک ہی ہے دوسرے کے لیے مصیبت بن گئی دوسرے کے لیے نہیں بنی آخر وجہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آزمائش الہی کے مسئلے کو زیادہ گہرائی میں سمجھنے کی ضبط ہے تو عزیز آنے محترم تربیت انسان اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری واقعہ تربیت کرے ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم فیس کریں اور پھر جب انسان اللہ کی بیس پر صبر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر جس کو میں دوست رکھتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے میں مسائب میں مقتلہ کر دیتا اسی میں مسئبتوں میں مقتلہ کر دیتا اب آپ سوچئے اگر آپ کسی مسئبت میں مقتلہ ہوں تو پھر لوگ اگر یہ سوچیں کہ اللہ مجھ سے شاید محبت کرتا ہو تو کتنا آپ کے اوپر اثر ہوگا میں اب جس فیلڈ میں میں ہوں مجھ سے اور ہمارے ہاں ہمارے سینٹرز میں لوگوں کا یہ سوال ہے نئی نسل کا یہ سوال ہے کہ ہمیں ہمیشہ تکالیف اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہمیں ہمیشہ مشکلات سے کبھی ہماری جوب چلی جاتی ہے کبھی ہم بڑھائی میں ہم کامیاب نہیں رہتے کاش میں اس کی تفصیل بیان کر سکتا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اپنے گریبان کے اندر نہیں چھانتے ہم میں عادت نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر اپنی کمزوریوں کو اپنی خامیوں کو تلاش کر سکیں لہٰذا ہم اپنے سے باہر ان خامیوں کو تلاش کرتے ہیں یہ پروپلم ہے ہماری جس کی وجہ سے ہمیں کوئی مسئبت مسئبت نظر آتی ہے بہت سی مسئبتیں اللہ کی طرف سے لائی ہوئی نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے اپنے ہاتھ سے پیدا کرتا ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسئبت میں مقتلع کر دی سواد پر دیجئے بہت سالت بہت سولت واقعہ ہے کہ آپ کسی شخص کے گھر میں مہمان کے طور پر گئے تو آپ حیران ہوگے دیکھ کے کہ دیوار پر ایک مرغی نے انڈا دیا اور وہ انڈا یا تو ٹوٹا نہیں یا وہ گرا اور ٹوٹا نہیں دونوں طرح نقل ہوئے تو اس کے اوپر رسالتِ ماب حیران ہو گئے اس شخص سے پوچھا جس نے آپ کو دعوت دی تھی کہا کہ یہ عجیب سی چیز میں نے دیکھی کہ مرغی نے انڈا دیا اور اس نے جو ہے وہ ٹوٹا نہیں تو اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے توجہ ہے آپ کی یا رسول اللہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آج تک مجھے کسی مصیبت میں مبتلا ہی نہیں کیا رسول نے یہ سننا تھا تو سر جھگا کے اس کے گھر سے اٹھ کے چلے گئے یعنی گویا یہ بتا دیا اس کو درست دے دیا اس لیے کہ تو ان افراد میں سے ہے کہ جس کو اللہ دوست نہیں رکھتا اگر اللہ کسی کو دوست رکھے تو وہ اس سے محبت کرے تو اس کو مصیبتوں میں ضرور مبتلا کرتا ہے سلام کر دیجئے اللہ مصالیہ محمد وعائی محمد عزیز عنہ گرامی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دعا رجب کو پڑھیں دعا رجب کس کی ہے یہ یہ دعا ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر سادیہ اللہم انی اسالو کا سبر شاکری نے لکا غور کیجئے گا اس کے ترجمے پر انسان حیران ہو جاتا ہے ان دعاوں پر کاش ہمیں یہ توفیق ہو میں ہر اکثر مجالس میں ہی بات کرنا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں کاش ہمیں توفیق ہو کہ ان دعاوں کو ان کے اندر جو علم اور معلومات اور معارف کا دریاء موجود ہے ہم اس نیت سے ان دعاوں کو پڑھیں صرف دعا کی حیثیت سے نہ پڑھیں بلکہ ان کے کانٹینٹس پر غور کریں ہم ہمیشہ دعایں کمیل پڑھتے ہیں دوسری دعایں پڑھتے ہیں رمضان میں ہمیں اس چیز پر زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم قرآن کو ختم کر لیں چاہے ہم ایک آیت کو سمجھنے کا ہمیں موقع نہ ملیں ہمارے اندر جو یہ مسکونسپشنز موجود ہیں ان مسکونسپشنز کو دور کرنے کی ضرورت ہے آپ پورا قرآن ختم نہ کریں لیکن چار آیتوں کو آپ صحیح طرح سمجھ کر اپنی ذات پر نافذ کر لیں تو اس کا ثواب اس سے زیادہ ملے گا جو آپ ظاہری طور پر قرآن کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھ رہے ہیں اسی طرح یہ دعائے ہیں اسی طرح آئمہ کی جو مناجات ہیں اس کے اندر جو معرف کا دریہ ہے اس سے ہم لوگ بے خبر ہیں اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی اسعلو کا سبر شاکرین پروردگارہ میں تُس سے تقاضہ کرتا ہوں اس سبر کا کہ جو شکر کرنے والوں کا سبر ہے یہ کونسا سبر ہے وہ سبر کے جو شاکرین کا سبر ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شکر کس بر کیا جاتا ہے آپ کہیں گے کہ شکر وہاں کیا جاتا ہے جب انسان کو کوئی فائدے میں کچھ مل رہا ہو جب انسان کو کوئی چیز ایسی مل رہی ہو جو انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہو یعنی ہر نعمت پر انسان کا چاہتا ہے کہ اس کا شکر علا کرے تو سبر جو ہے وہ تو مصیبت پر ہوتا ہے وہ تو نعمت پر نہیں ہوتا لیکن امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگرچہ سبر جو ہے وہ مصیبت پر ہوتا ہے لیکن یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اس مصیبت کو مصیبت سمجھتے ہو یا میری نعمت سمجھتے ہو آیا تم میری نعمت سمجھتے ہو انسان نعمت کا شکر ادا کرتا ہے مصیبت کا شکر ادا نہیں کرتا اور یہ اتنی سی ایک میں نے دعا آپ کی خدمت میں پڑھی اور کتنا اہم نقطہ ہم نے اس میں سے نکالا ہم شاید کروڑ دفعہ پڑھ چکے ہوں گے رجب میں لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا یہ کونسا سبر ہے جو شکر کے مقابلے میں ہے جو شکر کے کونٹیکسٹ میں ہے شکر کا کونٹیکسٹ ہمیشہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں نعمت ہو تو یہاں سے ہمیں ایک اور چیز پتا چلی کہ جس وقت آپ سورہ رحمان کو کھول کر دیکھیں جس کو عروس القرآن کہتے ہیں یعنی قرآن کی دلہن اس میں اللہ تعالیٰ قدم قدم پر یہ کہتا ہے کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے میں آپ سے یہ پوچھوں گا وہاں پر ایک آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جب انہیں جہنم میں جلایا جائے گا اور پھر انہیں کھولتا وہ پانی پلایا جائے گا کیا مطلب ایک طرف جہنم کی تیز آگ کہ جس سے ان میں پیاس پیدا ہوگی اور اس پیاس کی وجہ سے جب وہ پانی مانگیں گے تو کھولتا وہ پانی ان کو یا پلایا جائے گا یا ان پر انڈیلا جائے گا لیکن ساتھ ہی اللہ کہتا ہے کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو گوئے اللہ اپنے عذاب کو اور جہنم کو بھی نعمت قرار دے رہا ہے یہ عذاب کو نعمت قرار دینا عذاب کو رحمت کا ایک درجہ قرار دینا یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو سوائے ہمارے عرفہ کے اور بزرگ اسادزہ کے کم ہے مشکل ہے کہ ہم ان حقیقتوں کو سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کبھی انشاءاللہ الہیات کے ان سٹیجز میں جائیں گے گفتبو کرنے تو وہاں انشاءاللہ تفصیل بیان کروں گا کہ یہ جہنم جو ہے یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی سٹیج پر عذابِ الہی سے دوچار ہوں گے اور یہ عذابِ الہی دراصل انہیں پیورفائے کرنے کی دراصل ان کے گناہوں کو بعض گناہ اتنے کم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مسئیبتوں میں مبتلا کر کے ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے بعض گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اللہ عالمِ برزخ میں ان گناہوں کو ختم کرتا ہے اور بعض گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جہنم کی آگ کے ذریعے سے انسان کو جنت میں بھیجنے کے قابل بنائے گا یہ ہے قرآن کا فلسفہِ حیات اور قرآن کی ابروچ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو عزیز آنِ محترم میں اپنی گفتگو کو انہی چند الفاظ کے ساتھ میں ختم کرنا چاہوں گا انشاءاللہ اور بھی چیزیں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے میں انشاءاللہ کل کی گفتگو جو ہے اس کو پھر جاری رکھوں گا لیکن اس بات کے اوپر آج کی گفتگو جو ہے اس کا اختتام کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ عزیز آنِ محترم جب ہم مصیبتوں کی بات کرتے ہیں جب ہم مسائب کی بات کرتے ہیں تو قرآن میں ایک ایسی عزیم الشان اور جلیل القدر عزیم ہستی اور عورت کا تذکرہ ہے کہ جو فرعون کی بیوی آسیہ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس دو لفظوں میں ان دونوں ہستیوں کا موازنہ کرتا چلا جاؤں ایک کربلا اور کوفہ اور شام میں زینب کا وجود اور زینب کا مسائب کا مقابلہ کرنا اور ایک فرعون کی بیوی آسیہ کہ جب یہ آسیہ یہ کہتی ہے کہ پروردگارہ رب ابنی لی اندکا بیتن فل جنہ الفاظ سنیے کہ پروردگارہ جو فرعون کے محل میں رہتی ہو جس کو دنیا کی کوئی کمی نہ ہو جس کے پاس دنیا کی ساری اسائشیں موجود ہوں وہ یہ کہتی ہے کہ پروردگارہ مجھے اس محل میں دنگی محسوس ہو رہی ہے پروردگارہ مجھے جنت میں گھر دے دے اور وہ جنت میں گھر پر راضی نہیں ہے بہت توجہ کیجئے گا آسیہ یہ نہیں کہتی کہ پروردگارہ مجھے جنت میں گھر دے دے بلکہ وہ کہتی ہے کہ پروردگارہ مجھے جنت میں اپنے پاس گھر دے دے جنت میں گھر تو دے لیکن تیری قربت بھی مجھے وہاں پر نصیب ہو یہ آسیہ کا مقام ہے لیکن پھر یہ فرماتی ہے کہ وہ نجنی من فرعون پروردگارہ مجھے فرعون سے نجات دے دے وہ عمل ہی وہ من عمل ہی وہ عمل ہی اور فرعون کے عمل سے بھی نجات دے یہ آسیہ یہ کہتی ہے کہ پروردگارہ جتنی اس کو تکلیفیں پہنچائی ہیں فرعون نے کہتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے شدید ترین دھوپ میں لٹا کر اور اس کے بدن میں جس طریقے سے کیلیں اور سویاں اس کے ذریعے سے اس کو عزارسانی اور عذیتیں پہنچائی گئی ہیں اس مومنہ عورت کو جس کا قرآن نے اس طرح سے تذکرہ کیا ہے یہ عورت ان مسائب کے مقابلے میں کہتی ہے کہ پروردگارہ مجھے نجات دے دے اس فرعون سے اور فرعون کے عمر سے لیکن ہمارا سلام ہو اس سیدہ زینب کے اوپر کہ جس کو جو مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑا جن مسائب کا سامنا کرنا پڑا جن دل خراش واقعات کو اپنی نگاہوں سے زینب نے دیکھا اور جس روحانی کرب سے زینب کو گزرنا پڑا آسیا کو نہیں گزرنا پڑا لیکن مجھے کوئی مقام ایسا بتا دیجئے کہ جہاں پر شہزادی زینب نے اللہ سے یہ کہا ہو کہ بروردگارہ مجھے نجات دے دے زینب نے کسی جگہ پر اللہ سے نجات کا تقاضہ نہیں کیا بلکہ زینب یہ کہتی ہے کہ بروردگارہ اس قربانی کو ہم سے قبول فرما بروردگارہ اس قربانی کو ہم سے قبول فرما عزیزان محترم امام سجاد علیہ السلام کا صبر کی پتہ نہیں وہ کون سی منزل تھی جب یہ کوفے سے شام کی طرف یہ قافلہ چلا آپ کے پانچویں امام کی کہتے ہیں کہ میرے بابا یہ بتاتے تھے کہ جب کوفے سے شام کی طرف یہ قافلہ چلنے لگا تو مجھے گردن تک زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور عورتوں کو اور بی بیوں کو رسن بستہ بے پلان کے اونٹوں پر پٹھایا گیا اس طرح سے اس دل خراش منظر کو دیکھ کر ہر ایک کا دل دہل جاتا تھا اور چاروں طرف نیزہ بردار موجود تھے کسی بی بی کو یہ اجازت نہ دی کہ اپنے پیاروں پر آسو بھائے آگے آگے شہدہ کا سر تھا کسی بی بی کو یہ اجازت نہ دی کہ وہ مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھیں معصوم بچے بی بیوں کی گوت سے اچھل اچھل کر گرتے تھے لیکن کوئی پیچھے مڑ کر اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا ازاداروں اس طرح کوفے اور شام کے درمیان کی ان منازل کو تیہ کرتا ہوا یہ کافلہ شام کی طرف بڑھا ہے یہاں تک کہ جب شام کی سرزمین نظر آنے لگی تو ام کلسوم نے شمر سے ایک درخواست کی کہ اے شمر میری یہ درخواست ہے کہ جب شام میں ہمیں داخل کر تو ایسے دروازے سے داخل کر کہ جہاں پر تماشائیوں کا حجوم نہ ہو جہاں پر ہمیں دیکھنے والے موجود نہ ہو لیکن ازاداروں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ شمر منعون نے اس کافلے کو ایسے دروازے کے سامنے لاکھڑا کیا کہ جہاں پر تماشائیوں کا مجموع تھا جہاں پر رقص و موسیقی کی آوازیں تھی اور تین دن تک شہر سجدہ رہا شہر کی آئینہ بندی ہوتی رہی اور لوگ رقص و موسیقی میں مبتلا رہے اور نبی کی بیٹیاں شہر کو سجدہ دیکھتی نہیں اللہ علانت اللہ علا قوم الظالمین سیعلم اللہ ظلم ظلمو ایہ منقلبین ینقلبون اللہم فلنو امنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ حیاء بینہو و ربات داوے بیننا و بینہو